اسلام علیکم ویئرز آپ سب کیسے ہیں امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے آج ہم بنا رہے ہیں یہ مونگ دال نمکو یعنی جو آپ بازار میں خریدتے ہیں پڑی یوں میں بھی ملتی ہے اس کے لئے ہم نے دو پیالی مونگی دال لیے اس کو ہم نے بھیگو دیا ہے دو گھنٹے کے لئے اب ہم اسے چھوڑ دیں گے دو گھنٹے ہو چکے ہیں اب ہم اسے اس میں سے چھان لیں گے یہ ہم نے اس کو اس میں سے چھان لیا اچھی طرح اس کا پانی نچوڑ لیں اب ہم اسے ایک کپڑ پر پھیلا دیں گے یہ دیکھیں اچھے سے پانی نکل گیا ہے میں نے اس کو چھاننے کے بعد ایک کپڑ میں اس کو پھیلا دیا تھا تھوڑی دیرے کے لئے اسے چھوڑ دیا اب دیکھیں کیسے سوگ گئی ہے یہ تمام پانی اس کا خوشک ہو گیا ہے ہاتھوں میں بلکل بھی گیلہ نہیں لگ رہا ہے دیکھیں بلکل دیکھیں اگر یہ پانی آپ کے ہاتھوں پر لے گا تو سمجھیں یہ صحیح سے خوشک نہیں ہوئی ہے چلے اب اس سے سرائی کرتے ہیں اس میں ہم نے کڑھائی میں تھوڑا سو آئل ڈالا آئل ہمیں زیادہ نہیں لینا ہے چھاننے میں میں نے دو چم مچ منکی ڈال ڈالی ہے اور اس میں اس کو کڑھائی پر رکھ دیا ہے اب ایک سے دو منٹ اس کو فرائی کریں یہ فرائی ہونا شروع ہو گئی ہے یہ ہو گئی اب ہم اس سے چھان لیں گے اس کا ایک سے دو منٹ لگتے ہیں دو چم مچ اور ڈالے میں نے اسے ہم نے نکال لیا تھا بہت ہی بلکل بازار جیسی ہے کہ اس بھی بنے گی یہ دیکھیں دو منٹ ہو چکے ہیں اس کو اب ہم اس کو بھی نکال لیں گے اچھے سے چھان لیں آئل وغیرہ باقی نہ رہے ہیں اس کو بھی ہم کر لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی ہو گئی اب ہم اسے ٹیشو پر نکال لیں گے اور اس کو آئل جو تھوڑا بہت اس میں آئل ہے سارا سے ایسے خوش کر لیں گے آئل اس میں بلکل بھی باقی نہ رہا ہے دیکھیں آئل بلکل بھی نہیں تھا اس میں ٹیشو میں دیکھیں کتنی کرسپی بنی ہے اب اس میں تھوڑا سا نمک شامل کر لیں یا آپ کو چاٹ مسالہ پسر دو چاٹ مسالہ اس میں ڈال لیں اسے نمک سے یہ زیادہ ٹیسٹی لگتی ہے بہت ہی آسانی سے اور بہت ہی کرسپی بازار جیسی بنتی ہے بلکل آپ چاہتے سے ایر ٹائٹ جار میں رکھ سکتے ہیں دس سے پندر دن یہ آرام سے چل جائے گی اگر آپ کو میری یہ وڈیو پسند آئیے اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ